بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم دربارہ علیہ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پہ ہیں اور یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے جو لوگ بکھرے لے کے آتے ہیں وہ کیوں لے کے آتے ہیں اور ان کے کیا طریقہ کار ساتھ یہ مزار اکدس حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ یہ دربار شریف کی پارکنگ ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں اس وقت کھڑی ہیں اور یہ لوگ بہت دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں اور بکھرے لے کے آتے ہیں یہ بکھرے کیوں لے کے آتے ہیں انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں ان سے اور اس سے پہلے ہم آپ کو دربار شریف کا ایک پورا تعارف کروا دیتے ہیں جی ابھی ہمارے ساتھ جناب خطیب ہیں یہاں پہ مسجد کے جامعہ مسجد ہے یہاں پہ اور نصار احمد صاحب ہیں جناب ابھی ہم ان سے مزار شریف کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے سر یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ یہاں پہ یہ بکرے وغیرہ لے کے آ رہے ہیں تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں لے کے آتے ہیں یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اکتے ہیں ہم مشہور امنون ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کر ہم سے یہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ کامل حضر بابا شاہد شریف رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیسے تو پاکستان ٹیلی ویجن پہ یہ میرا بمان ہے کہ پی ٹی وی پہ جو تارک عزیز شوہ لگتا تھا ممکن ہے ابھی بھی ہو اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ کون سا دربار ہے کہ جس دربار کا چڑوا یعنی نیاز اور چڑوا بکرا ہے تو اس کے جواب میں غالبا کسی خاتون نے کسی اسلامی بہن نے جواب دیا تھا کہ وہ صلح بمبر تحصیل سمانی حضر بابا شاہدی شہید رحمت اللہ تعالیٰ آرہی یہ مزہار ہے کہ جس کا چڑوا اور جس کی نیاز صرف بکرا ہے یہ مکم وقاف میں جو ہے آمدنی کے لحاظ سے دوسرا بڑا دربار ہے اور یہ جو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے حاضری دیئی ہے کہ ایک تو خود بابا جی سرکار ہیں اور دوسری طرف دوسرا مزار شریف ان کی زوجہ محترمہ کا اور ان کی زوجہ محترمہ ان کی اولاد نہیں تھی اور یہ اپنے خامد محترم یعنی حضر بابا شاہدی شہید رحمت اللہ تعالیٰ اسے یہ کہا کرتی تھی کہ آپ ملے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملے اولاد دے تو پھر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ بچوں سے کھلو گئے اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آتے ہی ان کی شہرت اور ان کا خاصہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے اولاد بندوں کو یہاں پہ لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کامل کے صدقے سے اپنے ان بے اولاد بندوں کو صحیح بے اولاد کرتا ہے یہ اس ولی کامل علیہ الرحمہ کا خاصہ ہے اور یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہاں پہ جو چڑاوا ہے یہاں جو نیاز ہے بکروں کی تو یہ ایک تو شکرانے کے طور پر لوگ لاتے ہیں چونکہ یہاں پہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ آتے ہی بے اولاد ہیں اور پھر سال کے بعد یا دو سال کے بعد جب اللہ کرم فرماتا ہے اپنے اس ولی کامل کے صدقے سے تو پھر وہ شکرانے کے طور پر اور پھر خصوص اقیقہ کی رسم یہاں پہ ادا کی جاتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں اقیقہ کرتے ہیں تو لوگ پھر ایک دعوت کی صورت میں اپنے تمام مشتداروں کو یہاں پہ لاتے ہیں اکرتے ہو کر پھر یہاں پہ اقیقہ کی رسم ادا کی جاتی ہے جس کو ہم اقیقہ عام میں کہتے ہیں اور اقیقہ کی رسم یہاں پہ ادا کرتے ہیں لوگ کوئی دو بکرے لاتا ہے پھر کوئی خوشی سے جب کسی کی اللہ تعالی مراد پوری کرتا ہے پوری کرنے والا تو اللہ کی ذات اللہ تعالی ہی اولاد دیتا ہے لیکن اللہ کے اس خاص بندے کا یہ خاصہ ہے ان کی یہ شہرت ہے اور پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ برٹش لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ہمارے وطن عزیبول کے پاکستان سے ازاد خطے سے دور درا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ہم وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے یہاں پہ شکرانے کے طور پر بالخصوص اقیقہ کی رسمتہ جاتی ہے سر ایک چیز اور کہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ زیادہ راجپود برادری سے جو چپ گوتھ ہے وہاں کے وہ لوگ زیادہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کی خاص کو وجہ ہے کہ ان کی آل سے آتے ہیں یہ جو ہے بابا شہدی شہید رحمت اللہ تعالیٰ ان کا نام راجہ شاداب خان ہے المعروب بابا شہدی شہید اس پہ ہماری ڈسکس بھی ہوئی کہ آیا کہ ہم ان کا نام لکھیں تو پھر چونکہ محکمہ مال کے پاس پہلے پھر محکمہ وقاف حالانکہ اکادارہ بنا تو ان کی نوٹفیکشن کے مطابق حضر بابا شہدی شہیدی نام ہے اس لئے بابا شہدی شہید رحمت اللہ تعالیٰ لکھا جاتا ہے ورنہ ہے ان کا تعلق جو ہے انی سے چب راجبو جو ہے یہ ان کے سمجھو بارث ہیں یعنی چب راجبو جو ہے ان کی بعد میں آل سے یعنی جب وہ بابا جی نے دعا فرمائی تو ان کی اپنے گھر میں اولاد پر دعا فرمائی تو ان کے والد ماجد دوتینن کے ابو جوان تھے اس وقت بھی ان کے ہاں اقیقہ کی رسم ادا کی جاتی جس طرح ہم اپنے گھروں میں اقیقہ کی رسم وہ رسمات بھی موجود ہیں اور بڑے اخصر انداز میں موجود ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میکمہ وقاف نے ہر طرح سے سہولت دیئے زائری ہر طرح سے سہولت دیئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں نیچے ایک مولانا موجود ہیں سب سے پہلے وہ دعا کریں گے بکرو کے دعا کریں گے پھر ایک کمرہ دینے والے کی بندہ موجود ہے برطن دینے والا بندہ موجود ہیں چٹائیاں دینے والا بندہ موجود ہیں ہر لحاظ سے ہر قسم کی سہولت دینے کی میکمہ کو آپ کوشش کرتا ہے اور چونکہ لوگوں کی تعاون سے یہ ادارہ یہ خود کفیل ادارہ لوگوں کا تعاون بھی ہے اور میکمہ وقاف گورنمنٹ افضاد کشمیر بھی برپور کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو ہر قسم کی سہولت دیتا ہے سر ایک آخری سوال کہ یہ کئی راجبوت کہتے ہیں کہ بابا شادی شہید نوم مسلم ہوئے تو اس کی وجہ سے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شہادت تب ہی ہوئی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کوششوں سے لوگ دنجوگ درجوگ اسلام میں جب داخل ہوئے تب ہی تو ایک روایت کے مطابق ہے بطن داری جن کا جیعلم میں ایک دربار ہے وہاں سے ان کے ساتھ گلیش ہوئی پر شہادت ہوئی ہے اور پھر ایک یہ ہے کہ ان کے بھائی لیکن مستند کوئی ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ روایت وہ نیلہ سینہ وسینہ نوچھا نہیں آ رہی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں سے ہم تقریباً ایک کلو میٹر پیس طرف جائیں تو وہاں پہ ان کے عمرات محلات جو عمرات کی سلطہ بھی کردی ہوئی وہاں پہ ان کے محلات پہ بتائے جائیں اور ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو بڑی ایک اچھی بات بتاؤں یہ خبری ہے بہت بڑی کہ بابا شاید رحمت اللہ علیہ وسلم میں ایک سو ستامن کنال زمین ان کے نام ہوگی ان کی بلکیت ہوگی جو مزار شریف کے نام پہ ہوگی مزار شریف کے نام پوری یہ گورنمنٹ نے اس کا انتقال بھی کر دیا تو بزید یہاں پہ پلازے بھی بن لیں اور بھی پارکنگ بڑا اچھے جو عمرات اور یاد دینے کی کوشش کریں جی ابھی ہمارے ساتھ یہاں کی اسسسٹنٹ ڈریکٹر سلیم چکتائی صاحب ہیں آئے ہیں بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں بے انتظامات کی کیا صورتیال ہوتی ہے سر آپ سے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ کتنے کمرے ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں دربار بابا شاید شاید پہ آنے والے ظاہریم کیونکہ انتالیس کمرہ جات اور دو بڑے ہاتھ ہمارے پاس محدود ہیں جو ظاہریم خدمت کے لیے ہم آبابت دیا رہتے ہیں اس کے علاوے سر جو برتن وغیرہ ہیں اور باقی جو چٹائیاں وغیرہ ہیں یہ ساری فیسیلٹیز جو ہم ظاہریم کو پریا پاس دیتے ہیں اس میں جو ظاہریم آتے ہیں ان کے برتن کس قسم کی بھی ضرورت ہو وہ سارے برتن بھی ہم مہیا گرتے ہیں اور کمرہ جات میں چٹائیاں اور کارپٹ بھی بچھائی ہوئی ہیں بلا محفظہ اور پانی کے پورے ایبیر ٹھنگ جو ہے وہ آبابت یہاں پہ مہیا گرتے ہیں سر یہ جو یہاں پہ ایک لکڑی کا زیادہ پرابلم ہے تو لکڑی جو اتنی زیادہ زائی بھی ہوتی ہے سمجھیں یہاں پہ کہ جلائی جاتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ تو یہ لکڑی بھی دربار مہیا کرتی ہے وہ ساری پرائیوٹس لوگ لیتے ہیں نہیں یہ لکڑی لوگ زائریم پود بھی لاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا چھوٹا سا بزار ہے اس بزار سے گموں کو یہ سوالت مرنی ہے سو روپے کا کٹھا تھا لکڑی کا مٹھ رہا تھا چھاس روپے امان جو مارکیٹ میں وہ اسی روپے میں آگے دی سر جو روٹی کا یہاں پہ جو ریٹ سات روپے لکھا ہوا ہے اور سو گرام اس کا وزن یہ آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی اسی میار کی روٹی جو ہے مہیا ہو رہی ہے اس سے پہرے تو خاصی شکایت تھی کہ روٹی کا وزن بھی کم تھا اور ریٹ بھی زیادہ بھی لیکن جو اجیسٹی کے ایڈنسٹیشن میں جو ریٹس دی ہیں مارکیٹ میں کیونکہ یہ تحصیت سمانی کا آئی ہے تحصیت سمانی میں جو گورمنٹ نوٹکیشن ہے وہ سات روٹی کے وہ سو گرام سو گرام میں کئی کمی بیش ہو سکتی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورا سو گرام ہی ہوگی لیکن اس میں ہم دن با دن بے اپری لا رہے ہیں یہ یہاں پہ لوگ جی بکرے لا رہے ہیں یہ دفتر انتظامی ہے جی یہاں پہ بکرے کو لا کے یہاں پہ حافظ صاحب دعا مانگتے ہیں اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں ناظرین یہ یہاں پہ بکرے یہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ جو بکرے لے کے آتے ہیں اپنا نام اور ایڈریس لکھواتے ہیں اور یہاں سے پرچی حاصل کرتے ہیں یہ بابا جی بیٹھیں جی ہمارے سامنے دو بزرگ ہیں یہ یہاں پہ زبا کرتے ہیں بکروں کو اور یہاں پہ آئیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا جی جی بابا جی کی نام تو اڈا زمان ہے زمان اتھے دی رہن والی ہے جی اچھا جی بابا جی تو اڈا کینہا ہے بشیر احمد صاحب جی تو سی بھی تدرینہ لیو کتنے عرصے تو سی دومے بندے تھے ہو اچھا 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 ماشاء ساکھیر بیٹھ پہ نوکری کرے گا وہاں کیا بات یہاں پہ ناظرین گوشت کی ہے پیس بنوانے کے بعد یہاں سے سامنے یہاں پہ بہت سارے ہوتل ہیں جو ڈیڑھ سو روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو زبردست کڑائی گوشت بنا کے دیتے ہیں اور آئیں آپ آج ابھی ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں جی بھائی کیا نام ہے آپ کا شمشیر شمشیر ماشاءاللہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں دس سال دس سال سے تو یہ جو آپ ڈیڑھ سو روپے کلو بنا کے دیتے ہیں تو اچھا زبردست بنا کے دیتے ہیں ایسی اچھا اچھے تو اس میں گی بغیرہ باقی مسالے ساف سترے اچھے استعمال کرتے ہیں اچھے یہ جگہ ہے جو جناب یہاں پہ لوگ آ کے پکوائی کرتے ہیں اور تمام کام اپنی مدد آپ کے تحت یہ گورنمنٹ نے محکمہ وقاف نے یہ بڑا سارا کچن بنا کے دیا یہاں پہ یہ چولے لگے ہوئی ہیں اس کے علاوہ برطن جو ہے محکمہ وقاف سارا دیتی ہے وہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو لکڑی ہوگی مسالہ جات وغیرہ وہ لوگ اپنے گھروں سے لے آتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ پکوائی والا بھی لے آتے ہیں تاکہ زیادہ ٹیسٹی کھانا بکایا ہے جا سکے لکڑی ناظرین یہاں پہ بہت ساری ایسی دکانیں جہاں سے یہ لکڑی وافر مقدار میں مل جاتی ہے یہاں پہ پورا ایک بازار بنا ہوئے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو بکر زبا کی ہے وہ یہاں پہ پکائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی لوگوں نے کہیں چھوٹا دیچ کا کہیں بڑا دیچ کا اور لوگ جس جس حساب سے لوگوں کی فیملیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اس حساب سے وہ کھانا بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ جناب کھاتے ہیں اور اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں زبردست کھانا پکنے کے بعد ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے اور وہ ہے جی روٹی اور ہم آپ کو ابھی ایک تندور پہ لے آئیں جہاں پہ یہ جناب بہت ہی گرم گرم اور زبردست قسم کی روٹیاں تیار ہو رہی ہیں کتنے کی ایک روٹی دیتے ہیں جی آپ سات روپے کی آج اتوار کا دن ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج بڑی گہمہ گہمی ہے بہت ساری فیملیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں جو اپنے بکرے لے کے آئی ہیں ابھی ناظرین ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی دو احباب کھڑے ہیں انہوں نے بکرے بھی دو پکڑے ہو گئے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آخر یہاں پہ یہ بکرے کیوں لے کے آتے ہیں کس وجہ سے لے کے آتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام کیا جی ٹھیک 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 کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام حسن بلال حسن بلال تو حسن بلال صاحب یہ دو بکرے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہ کیوں لے گیا ہیں میں بھول پر ڈاکھری خریف سے تشریف لائے ہوں اور یہ ہے بابا جی کی جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے آجہ برادری سے ترلک ہے انساء اور ہمارے ہاتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم شکرانے کے طور پر یہاں پڑھا اچھے شکرانے کے طور پر لاتے ہیں کہ بابا جی کی وجہ سے آپ کی نسل مسلمان چل رہی ہے تو یہ ایک ہی دفعہ لاتے ہیں یا بار بار آتے ہیں یہاں پہ جس کی جتنی پر مدنہ ہو اچھے بار لاتے ہیں سیئے یعنی جب آپ کی ہاں نیا بیٹا پیدا ہو تو پھر آپ لے گیا اچھے 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 اندر لیا ہے سوال جو جی بہت شکریہ جب دربار شریف کے آتا میں یہ جو کمرے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ تمام کمرے جو ہیں یہ زائرین کے لئے بنائے گئے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہیں جو بھی فیملیز آتی ہیں ان کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے وہ وہاں پہ آرام کرنے کے لئے اپنا سمان رکھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے اور کھانا کھانے کے لئے یہ تمام یہاں پہ یہ کمرے زائرین کے لئے بنائے گئے ہیں یہ دیکھچے ہیں جو بڑے جو لوگ اپنا بکرا وغیرہ زبا کرتے ہیں ان کو پکانے کے لئے یہاں سے دی جاتے ہیں یہ بلکل فری آف کاسٹ ہیں یہ ٹپ ہے جو آرام اور یہاں پہ یہ گلاس اور پلیٹیں پڑی ہیں یہ پڑی ہیں یہ سٹور روم کے انچارج ہیں جی آئے ان سے بات کر دیں جی سر کیا نام ہے جی آپ محمد پرویس محمد پرویس پرویس آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں دو ہفتے سے دو ہفتے سے دو ہفتے ہیں تو یہ جتنے برتن ہیں یہ لوگوں کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں یا اس میں کچھ لیتے ہیں نہیں فری دیتے ہیں کوئی نظرانہ بغیرہ کوئی کچھ ہے تو یہ جتنے برتن ہیں بعد میں لوگ آپ کو دھو کے واپس کرتے ہیں دوتے بھی آپ کو دیں ہم خود دوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ لوگ یہ برتن اسی طرح جسے دے دیتے ہیں اور یہ مسجد کے جناب خدمتگار ہیں یہاں پہ دربار شریف کے یہ خود ہی یہاں پہ سارے برتن وغیرہ دھوکے خود ہی جناب صاحب کر کے رکھتے ہیں اور یہ کسی سے کوئی عجرت نہیں لیتے یہاں پہ صرف اوقاف کی طرف سے جو کچھ معاوضہ وغیرہ ملتے ہیں وہی لیتے ہیں جی ناظرین آج ہم نے آپ کو بابا شادی شہیر رحمت اللہ علیہ السلام کی ہم نے آپ کو شہر کر رہی ہے اور اس کے مختلف پہلو کو ہم نے کوشی کیا ہے کہ آپ کے سامنے جاگر کیا جائیں اور پورا جو جہاں پہ ایک رسم چلی آ رہی ہے بکروں کی اور بکریں کس طرح سے لائے جاتے ہیں کیسے زبا ہوتے ہیں تو ساری پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے آئے یہاں پہ پیش کی ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو سناتے ہیں بہت شکریہ